جلال الدین رومی کی صوفیانہ اوڈیسی تھی شاعر عالم اور صوفی ماسٹر جلال الدین روم جسے رومی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے تاریخ کی تاریخ میں ایک بلند پایا شخصیت کے طور پر کھڑا ہے تیرہ و صدی کے ایک شاعر عالم اور گہرے اثرات کے حامل صوفیانہ اس دو وقت زبان اور ثقافت سے بالاتر ہیں انسانیت پر انمٹ نقوش چھوڑتی ہیں یہ مضمون اس قابل ذکر فرد کی زندگی اور پائدار میراس پر روشنی ڈالتا ہے رومی کا سفر بلخ کے شہر سے شروع ہوا جو کہ اب افغانستان کا حصہ ہے سن 1207 میں وہ علماء اور فقہ کے ایک عظیم گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور ان کے ابتدائی سالوں میں اپنے والد کے ساتھ وسی سفر کی نشان دہی کی گئی تھی جو کہ ایک مشہور شخصیت تھے استاد اور مبلغ ان ابتدائی تجربات نے اس کے بعد کے روحانی اور فکری مشاغل کی بنیاد رکھی یہ جدید ترکی کے شہر کونیے میں تھا جہاں رومی آباد ہوئے اور اپنی روحانی تلاش کے اروج پر پہنچ گئے یہاں اس نے ایک مدرسہ ایک دینی درسگاہ کے سربراہ کا کردار سمالا اسی دور میں اسے اسلام کی صوفیانہ شاخ تصوف کی تبدیلی کی طاقت کا سامنا کرنا پڑا تصوف میں ان کی ابتدائی شروعات اپنے والد کے شاگرد برحان الدین محبتت سے ہوئی لیکن اہم لمحہ اس وقت آیا جب اس نے اپنے روحانی مرشد شمس الدین تبریزی کے ساتھ راہی اگور کی شمس الدین تبریزی نے رومی کی روپر انمت نپوش چھوڑے ان کے اندر تفلیقی اور روحانی بیداری کو جنوب دیا اس گہرے تعلق سے متاثر ہو کر رومی نے اپنی مشہور نظمیں لکھنا شروع کی جو ان کی عدوی میراس کی بنیاد بنیں گی اس کے کاموں میں الہی سے لے کر دنیا تک کے موضوعات کی ایک وسیع رینج شامل تھی اور اس کی شائری میں خدا کے لیے اس کی گہری محبت الہی کے ساتھ اتحاد کے لیے ان کی انتھک جستجو اور اس کے آس پاس کی دنیا میں موجود خوبصورتی کے لیے اس کی حیرت کی اککاسی ہوتی ہے رومی کے سب سے مشہور کاموں میں مصنویق ہے چھے جلدوں پر مشتمل ایک مائکاوی جو روحانی کہانیوں اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے یہ شہکار لا تعداد قارین کے لیے رہنمائی اور ترغیب کا ذریعہ بنا ہوا ہے دوان شمس تبریزی ان کی شائرانہ صلاحیت کے ایک اور پہلو کی نمائندگی کرتا ہے جو ان کے روحانی اجائب شمس کے لیے مخصوص گیت کی نظموں کا مجموع ہے مزید برا اس کا پفاو مافی اقارین کو زندگی، روحانیت اور انسانی فطرت کے بارے میں گہری بصیرت پیش کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر گفتگو کا خزانہ فراہم کرتا ہے رومی کی شائری علامت نگاری، وشد منظر کشی اور موسیقی کے ساتھ بانی ہوئی ایک مسہور کنٹے پسٹری ہے اس میں انسانی دل کی گہرائیوں سے گونجنے کی طاقت ہے جو الہی محبت کے جوہر اور روحانی تکمیل کی طبق کو بیان کرتی ہے اپنی شائرانہ صلاحیتوں سے بالا تر، رومی ایک کثیر علسانی تھے جو اسلامی علوم کے مختلف شبوں بشمول فقہ، الہیات، فلسفہ اور تصوف میں وسیع علم رکھتے تھے رومی کے کلام کا اثر قومی اور ثقافتی حدود سے معورہ ہے جو اس کے پیغام کی آفاقیت کو واضح کرتا ہے ان کی نظموں کا متعدد زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے جس میں عالمی سامعین کو ان کی حکمت اور تعلیمات کا تعرف کرایا ہے مزید برا اس کے کاموں نے آر، موسیقی اور یہاں تک کے رقص کی مختلف شکلوں کو بھی متاثر کیا ہے وہ نہ صرف ایک شائر کے طور پر بلکہ ایک روحانی استاد کے طور پر ایک قابل احترام شخصیت ہیں جن کے الفاظ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو تسلی، رہنمائی اور تحریک دیتے رہتے ہیں آخر میں جلال الدین رومی، آمہز رومی، تاریخ کی ریچ سے ایک ایسے چراغ کے طور پر اُبھرے جس کی چمک آج بھی چمک رہی ہے اس کی زندگی کا سفر جس میں ایک گہری روحانی بیداری اور الہی محبت کے حصول کے لیے ایک مستقل وابستگی ہے نے دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اپنی شائری کے ذریعے رومی ہم سب کو ایک صوفیانہ اوڈیسی لا محدود کی طرف روح کا سفر شروع کرنے اور اس خوبصورتی کا مزہ لینے کی دعوت دیتا ہے جو ہمارے اردگرد چھپی ہوئی ہے دیکھنے کے لیے شکریہ